جیسا کہ ہم عید پر نئے کپڑے پہن لے اور تیار نہ ہوں تو مزا نہیں رہتا اسی طرح کچن میں ہم کھانے پکوان تو بناتے رہیں لیکن کچن صاف نہ ہو تو کھانا بنانے میں بھی کوئی خاص مزا نہیں آتا السلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب امید کہتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے Welcome to another amazing video آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کچن کے کیبنٹ کو جو اتنے گریسی ہو جاتے ہیں اتنے گندے ہو جاتے ہیں کچھ ہی عرصے بعد ان کو منٹوں میں صرف تین ہی انگریڈینٹ سے کس طرح سے چمکایا جا سکتا ہے آپ میرے کچن کی حالت دیکھ سکتے ہیں یہ کافی عرصے سے یہ اگنور ہوئے پڑے تھے بیچارے ان کی صفائی سترائی اچھے تھی کیسے نہیں ہو سکی تھی تو آج میں نے سوچا کہ اپنے کچن کو تھوڑا سا چمکایا جائے تو اس کے لیے جی کیا کرنا ہے آپ نے ایک باول لے لینا ہے ریڈ کلر کا نہیں جی کوئی باول لے سکتے ہیں آپ کسی بھی طرح کا اس میں ہم جی ایک چمچ بھڑ کے بھڑا کھانا ڈالنے والا جو چمچ ہے نا وہ بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر کھانے والا جو ہوتا ہے وہ ڈالیں گے اصل میں اس کی کوارڈریٹی صرف آپ پر اپنے پر ہے جتنی آپ کی کچن کی کیبنٹ ہے اور جتنی آپ کی جگہ سپیس ہے نا اتا ہی آپ نے اس میں اپنے مطابق سے کم زیادہ کر لینا ہے اس وجہ سے مجھے دو دفعہ کونٹیٹی بنانی پڑی اچھا جی یہ دونوں میں ہم ایڈ کر لیں گے اور ان کا جو کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے نا اسی سے ہی ہماری جو ساری گریسینس اور ساری جو گندگی ہے وہ صاف ہوگی اور اس کی جو آواز ہوتی ہے نا جب وینیگر اس میں ایڈ کرتے ہیں تو واہ جی واہ کیا ہی خوبصورت سی آواز آتی ہے اچھا جی اس میں ہم اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سرسرف اگر آپ کے پاس لیکوڈ ڈیش بار ہو تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح کا ہم نے سپانچ لے لینا ہے کوئی بھی آپ نے لوہے کی جالی نہیں لینی اس سے آپ کی لکڑی خراب ہو جائے گی پینٹ خراب ہوگا اور آپ نے کپڑے والی جالی بھی نہیں لینی اس سے بھی صحیح طرح سے سپائی نہیں ہوتی یہ آپ نے سپانچ ہی یوز کرنا ہے اور جی اس کو اچھا طریقے سے ڈیپ کہ کے نا آپ نے اس پر آہستہ آہستہ سے لگانا شروع کر دینا ہے بہتر ہوگا کہ اگر آپ سپری بوٹل میں ڈال لیں اور اس میں سے سپری کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے ریس دے دیں لیکن میرے پاس وہ آویلیبل نہیں تھی اس لئے میں نے خود ہی سے محنت کی اس پر اور اس کو جو ساتھ ساتھ ہے میں اپلائی کرتی گئی تھوڑا تھوڑا بلکہ آپ نے تھوڑا نہیں زیادہ ہی لینا ہے میرے بھی زیادہ ہی گندے تھے اس وجہ سے میں نے اس پر تھوڑی سے زیادہ کونٹیٹی میں لگایا کچن ہو واشروم ہو یا گھر کی کوئی بھی جگہ ہو اس کی مینڈیننس پر قرار رکھنی ہی پڑتی ہے ہر پندہ دن بیس دن بھا جو ہے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے لیکن میرے کیبنٹس کو ایک ڈیر مہینہ ہو گیا تھا میں نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا تھا کسی بس مصروفیات تو نہیں گھر کے کام چلتے رہتے ہیں لیکن یہ ان کو کافی ٹائم سے ہو گیا تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب بھی میں نے ان کو کیسا چمکا لینا ہے اور اتنے زبددست کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپلائی کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے سارے کیبنٹس کو کسی بھی طرح کی محل کو چال ہو کسی بھی طرح کا سرفیس ہو آپ نے اس پر لگا دینا ہے اور دیکھیں گا آپ کی ٹائز آپ کی ونڈوز اور کیبنٹس سارے جو ہیں وہ منٹوں میں کس طرح سے ساف ہو جاتے ہیں یہ اتنی سپیڈ سے ہو نہیں رہا تھا ظاہر آپ کو سپیڈ کر کے میں نے دکھانا تھا اچھا میں نے ابھی اس پر ابھی صرف اپلائی کر دیا ہے ابھی میں نے اس کو نیٹ نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ابھی ڈیفرنس دکھاؤں گی اپنے اوپر والے کیمرز کا اور نیچے والے کا یہ دیکھیں میں تھوڑی دیر اپلائی کر کے چھوڑ دیا ہے تو اب یہ کتنی آسانی سے یہ جو اس کی گریس ہے نا یہاں سے اتر رہی ہے تھوڑی اسی محنت طلب کام ہے تھوڑا سا محنت طلب کام ہے آپ اگر دل لگا کے تھوڑا سا آرام آرام سے کرتے رہیں گے تو کوئی زیادہ اتنی محنت بھی نہیں ہوگی لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کچن کی صفائی کے لیے یہ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی آسان ٹرک ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے اپنے کیبنٹس کو اپنے جو گریسی کیبنٹس ہیں ان کو صاف کریں گے تو بہت ہی آسانی سے صاف ہوتے جائیں گے اچھا یہ کیچن کے جو ہینڈلز ہوتے ہیں کیبنٹس کے یہاں سے زیادہ گندے اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے کچھ بھی کرتے ہوئے کیبنٹ کو کھول لیتے ہیں اور ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے گندہ ہونا ہی ہوتا ہے اچھا کوئی بھی آپ نے کپڑا لے لینا ہے ململ کا یا کوئی بھی نرم سا کپڑا لے کے آپ نے اس کو گیلا کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور پھر اس کو صاف کرنا شروع کریں گے تھوڑے سے یہ وائٹ فائٹ ہو جائیں گے وینیگر کی وجہ سے لیکن آپ دو سے تین بار گیلا کپڑا لگائیں گے تو یہ بلکل نیٹ ہو جائیں گے اب میں آپ کو ڈیفرنس دکھاتی ہوں نیچے والے کیبنٹس کا اور اوپر والے کیبنٹس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ نیٹ ہو رہا ہے اچھے جی کیبنٹس یہاں بلکل نیٹ ہو گئے ہیں یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اوپر سے پینٹ یہ اترا ہو گا ہے ابھی بھی دیکھیں اس کے اوپر نشان کپڑے کے لگ رہے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں دوبارہ سے ایک گیلا کپڑا ساف کر کے دکھاؤں گی تو آپ واضح فرض دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ چند ہی منٹوں میں اور چند ہی انگریڈینٹس کے ساتھ کچن کیبنٹس بلکل صاف ہو گئے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی ہی طریقوں سے ہی ہم اپنے گھر کو صاف سترہ اور اچھا سا کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ڈیفرنس دکھا رہی ہوں اوپر والے کیبنٹس ابھی میں نے نہیں کیے ہیں اور نیچے والے کیبنٹس میں کٹ چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں زمین آسمان کا پرک ہے ساری اس کی گریسینس اور سارے اس کے جو چکناہٹ اور میل تھی وہ ساری اتر چکی ہے اس کے بعد جی میں آگئی تھی وینڈو کی طرف جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ویڈیو کلپ دکھایا تھا اس میں وینڈو کا کیا حشر تھا اور اس کو جی اچھے طریقے سے اب میں اس کو صاف کر رہی ہوں اس کو بھی میں نے دو تین دفعہ یہ جو مکسچر تھا وینگر کا اور بیکنگ سوڈا کا دو تین دفعہ سے لگایا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ یہ گریس تھی اس پر اور بہت ہی زیادہ جو ہے یہ گندی ہوئی تھی تو خیر میں نے اس کو تھوڑا تھوڑی سی محنت کر کے چمکایا دھلایا کیونکہ جی عید ہے اور دیپ کلیرنگ جو ہے وہ اب چلتی رہے گی ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں کس طرح سے اپنے گھر کو منٹین رکھتی اور کس طرح سے اپنے یہ سارے کام کیا کروں گی یہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے ویڈا آئیکن کو آل پر پیس کر لینا تاکہ آپ کو میرے یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیکس اور ٹپس اور ٹرکس آپ تک پہنچتی رہے آپ کو پتا چلتا رہے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈو کس قدر ساف ہو گئی ہے اور باہر سے ونڈو میں نے دوسری طرف سے جا کے اپنے زندگی خطرے میں ڈال کے جو ہے اس کو ساف کیا ہے اور اس کے بعد جی میں آپ کو یہی بتانے رہی تھی کہ یہ میں بھی فور آفٹر لینا بول گئی تھی لیکن آپ اس کو اسی لیکویڈ سے اسی جو یہ مکسیر ہم نے بنایا اس سے ساف کریں گے تو آپ اپنے ٹپس میں واش رومز کے اور کچن کے ٹپس میں واضح فرق دیکھیں گے اور آپ ابھی بھی میں اس کو کلین کروں گی تو آپ دیکھے گا کہ کس طرح یہ چمک رہے ہیں جیسا کہ نیو ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے آپ طریقے کرتے رہیں کیونکہ پاکستان میں اس طرح کا یہ جو گدلہ پانی اور نمکین پانی آتا نا یہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اچھا جی میں آگئی تھی اب اوپر والے کیابنٹس کی طرف تو اس کو بھی جلدی جلدی سپیٹ میں ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بس اس پہ بھی تھوڑا سا ٹائم لگا تھا زیادہ صرف ان کے ہینڈلز کے قریب قریب ہی کیونکہ یہاں سے ہم پکڑتے ہیں اور اس طرح اسو ساف کرتے ہیں تو جو ہمارا سپائس ٹریک ہے وہ بھی ونڈو کے بالکل ساتھ ہے تو وہ بھی بہت جلدی گندہ ہو جاتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن تو آج اس کی ڈیپ لیننگ کے لیے میں نے اس کو بھی خالی کر لیا تھا ساتھ ہی ساتھ اس کو میں نے لگے ہاتھ اس کو بھی ساف کیا گرتنوالے سٹینڈ کو بھی واش کر لیا اور ساتھ ساتھ اس کو کلین کر کے یہ دیکھ لیں آپ کتنے نیٹ اور کتنے ماشاءاللہ سے نیٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے میرا کچن چمک رہا ہے اتنا ایسی طریقہ ہے اگر آپ اسی طریقے سے ہر دس دن بعد پندلہ دن بعد اپنے کیابنٹس پہ ہلکہ ہلکہ سا اس طرح کا مکسٹر والا کپڑا ہی لگا دیں گے تو آپ کے کیابنٹس بہت زیادہ نیٹ ہو جائیں گے